بتائیے گا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ہم تو مسلمان لوگ ہیں سار ایماندار ہیں نیک کام کرنے والے ہیں تو یہ ہمارے لوگ اتنے کرپ کیوں ہوگا ہے کہ دنیا ہم کے ایک سو سی ممالک میں جو ہم ایک سو چالیس میں ہیں باقی یہ سارے کفار جو بھی باقی لوگ ہیں یہہود و نصارہ وہ جو ہیں وہ تو بڑے ٹھیک جا رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ بڑے نیسے آگے سے کیا ہوگا ہے اصل میں یہ ہماری غلط فہم ہی ہے کہ ہم بڑے ایماندار لوگ ہیں کیونکہ آپ یہ اگر اس کو کمپیر کر کے دیکھیں نا دنیا کی جتنی زیادہ ٹرانسپیرنٹ سوسائٹیز ہیں ان میں بھی ایماندار لوگ بستے ہیں ایمانداری کی اگر دیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے خدا پہ اور جو اقاعد ہیں ان پہ یقین رکھتے ہیں تو دیفینٹلی لیکن ان میں کوئی آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا جو دعویٰ ہم کرتے ہیں اور ہم صرف یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم ایماندار لوگ ہیں بلکہ ہم اس کو ایک سینس اف سپریریاریٹی جو ہے نا بنا کے پیش کرتے ہیں اپنے عوام کے سامنے کہ ہم تو ما شاء اللہ بڑے عظیم لوگ ہیں جی عظیم قوم ہیں عظیم ماضی ہے بغیرہ بغیرہ اور لوگوں کو وہ ہم آٹیفیشلی ان کی جو ایگو ہے اس کو انفلیڈ کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا میں جو کرپ ترین ممالک آئیں گے اگر آپ کلاسیفیکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں زیادہ تر تعداد مسلمان ممالک کی ہوگی اس کی وجہ یہ نہیں کہ مسلمان میں ایماندار ہیں تو کرپشن کر رہے ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم آف گاورنس ہے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر وہ بہت زیادہ ہودورہ اور انکمپلیٹ ہیں انکمپلیٹ اس لیے ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مثلا ایک ملک ہے مثلا یونائٹس سٹیٹ آف اماریکہ ہے تو انہوں نے ایک چیز تیہ کر لی ہے کہ ہمارے آنجی سب سے مقادث چیز جو ہے وہ رول آف لا ہے تو جو کوئی بھی کرپشن کرے گا اگر وہ پکڑا گیا تو اسے کسی صورت معافی نہیں اور یہ ہم نے تاریخ میں بار بار دیکھا کہ اگر کوئی پکڑا گیا کوئی نہ پکڑا جائے تو ایکسپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں تو انہوں نے رول آف لا کو ایک گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ جو ہے وہ اپنا لیا تو وہاں پہ کہیں بھی ایسی بات ہوتی ہے تو بندے کو سزا ملتی ہے استہ استہ کرپشن نیچے گئی اور ڈیفینٹلی یہ سوسائٹیز بھی کرپٹ تھی ایک زمانے میں دو دو چار چار سو سال پہلے ان سوسائٹیز میں بھی پیٹواری تاثیل دار یہ لوگ روشوتیں لیتے تھے یہ بات نہیں ہے کہ ہمیشہ سے یہ سوسائٹیز ایسی تھی لیکن انہوں نے آستہ آستہ ایک سسٹم ان پلیس کیا اور اس کو الیمنیٹ کر دیا اب ہم جو ہے وہ سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے جو موسٹلی اسلامی کنٹریز ہیں اس میں ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں جو بنیادی طور پہ کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تو ہمیں جانم میں پھینک دیا جائے گا یا فرشتے کوڑے ماریں گے یا اللہ تعالیٰ سزا دیں گے جو بھی ہمارے پیلیف ہیں تو اس کی ویسے اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں تو پھر ہمیں کرپشن سے کوئی نہیں روک سکتا مسلم میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اور دنیا کے دیگر اسلامی ملکوں سے بلکہ جو ویسٹرن کنٹریز سے مسلمان لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں حج پہ جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو بار بار ارسال آج کرنا ان پر فرض ہے جو کہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نسخہ نکال دیا ہے کہ یہ جو ہمارے جتنے گناہ ہیں لگزشیں ہیں گلتیاں ہیں ان کو یہ ماف ہو جاتی ہیں اور ان فرق دے بلیو انٹ یعنی انہوں نے ایک راستہ نکال دیا اللہ تعالیٰ کو بھی رشوت دینے کا کہ بھائی ہم جو ہے وہ ارسال دیس بارہ ہزار ڈالر خرج کر کے آپ کے حضور راضر ہو کے مافی مانگ لیں گے تو ہم تو دودھ کے دلے ہو کے واپس آئیں گے دو بارہ وہاں سے شروع کریں گے یہ کانسپٹ کیوں ہے کہ ہم نے جو سزا اور جزا کا تصور آخرت کے ساتھ جوڑ دیا تو اس میں پھر رول آف لا اگر ہم پولیس سے بچ سکتے ہیں پولیس کو رشوت دے کے بچ سکتے ہیں کسی کو رشوت دے کے کام کرا سکتے ہیں تو پھر یہ چیزیں ہمیں بادر نہیں کرتی ویسے بیسیکلی اس کا کانسپٹ جو ہے وہ یہ ہے اور یہ انٹینسی فائی اس لیے ہوا کہ جو آپ کے موجودہ پرائم نیسٹر صاحب ہے نا انہوں نے بھی اس کو ایک طریقے سے بہت زیادہ بوسٹ اپ کیا ریاست مدینہ کا تصور دے کے جو انہوں نے ایک بات کرنے کی کوشش کی بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو سسٹم پہ بلیو کرنے کی بات کرتے اور یہ کہتے کہ بھائی یہ بندہ پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے اس کو سزا ہو یا جزا ہو لیکن کریپشن ایک بری چیز ہے اور اس کے قابو پایا جائے گا تو اس کے بجائے آپ لوگوں کو ایک خیالی قسم کے اس میں ڈالتے ہیں تو وہ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کا واحد جو ایجنڈا تھا وہ تھا کرپشن کا خاتمہ اور ظاہر ہے کہ اس کے یہ کوئی نمبر دو یا نمبر تین ان کا ایجنڈا نہیں تھا ان کا نمبر ون ایجنڈا تھا یہ جو آپ نے اتصاب کی بات کی یہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ چونکہ کرپشن ہے اس لیے ہم اتصاب کریں گے اور جس کسی پہ بھی کرپشن کے چارجز ہیں ہم ان کو سخت قسم کی سزائیں دیں گے لیکن ان سزائیں اور اتصاب کے نظام کے اندر انہوں نے ایک انتائی کرپٹ قسم کا سسٹم ڈیولپ کر دیا اب اس پہ کوئی آدمی کہے کہ جی اب جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے یا ٹرانسپیرنٹ لی اس نے کیسز کو پروسیڈ کیا یا لوگوں کو واقعہ ہی جو ہے وہ لا فولی ارسٹ کیا گیا یا ان کو ڈیسنٹلی ٹریٹ کیا گیا تو یہ غلط بات ہے چونکہ دنیا کے کسی معذب ملک میں اس طریقے سے آپ پولٹیکل لیڈرز کو یا جو سیول کیسز میں محفوظ لوگ ہیں سیول کیسز اور کرمینل کیسز میں فرق ہوتا ہے اور وہ بھی آپ کسی کو سزا نہیں ہوئی بلکہ جس چارجز ہیں تو اس میں اگر آپ لوگوں کو کرمینلز کی طرح ڈیل کرنا شروع ہو جائیں جیسے کہ انہوں نے واقعہ ہے ان پہ جرم ثابت ہو گیا عدالتوں کی طرف سے اور آپ ان کے دمکیاں دینا شروع ہو جائیں کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور دوسرے دن پھر جب آپ دمکی دے چکے ہیں تو نیب کا کوئی سپائی جا کے ان کے دروازے کھٹ کھٹ آئے تو یہ کرپشن کی تو خوفناک شکل ہے جو انہوں نے انٹروڈیوز کرائی بلکہ ری انٹروڈیوز کرائی تو کرپشن کے نام پہ کرپشن کا ایک نیا باب کھلا میں سمیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں تیسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ عمران خان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں تو کرپشن پاکستان میں ہر دور میں رہی ہے علاق بات ہے کہ وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ بڑی ہے عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے دعوے بہت زیادہ کر لیے اور وہ بہت زیادہ ہائپر قسم کی ایک سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اور جا کے دعویٰ کر دیتے ہیں بغیر سوچے سنجھے اور بغیر اس کی جو پروز اور کرکانز ہیں ان کا تجزیہ کی ہے کہ بھئی یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کیا پریکٹیکلی ممکن بھی ہے کہ نہیں تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ انفلیٹ کر دیا تھا کہ میں جناب پتہ نہیں کیا کر دوں گا حالانکہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی روز مرہ کی زندگی میں جو کرپشن کے اثرات ہیں اس میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آیا آپ کو کوئی سرکاری کام ہے آپ کو کوئی ڈاکومنٹ چاہیے آپ کو کوئی بھی کسی طریقے سے کوئی نوکری تک کا جائز کام چاہیے جو دنیا بہر میں امپلائر لوگوں کے پیچھے باگتے ہیں نوکری دینے کے لیے تو آپ کو ہر چیز میں جب پیسے دینے کے لیے شفارس جو ہے وہ رشوت اور کرپشن سے بھی ایک بہت بڑا خطرناک اور ایک بہت ہی ایک غیر اخلاقی قسم کا اتکندہ ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں کیا پاکستان میں عمران خان کے تین سالوں میں یہ ممکن ہو گیا کہ کوئی شخص بغیر رشوت اور شوارس کے کوئی سرکاری نوکری لے سکے کیا یہ ممکن ہو گیا کہ کوئی شخص جو بہت زیادہ influential نہیں ہے وہ اپنے جو اس کے ڈاکومنٹس اس کو چاہیے کوئی birth certificate چاہیے death certificate چاہیے کوئی اور شناختی گارڈ کوئی چیز چاہیے کیا وہ کلرکوں کو رشوت دیے بغیر لائن میں لگ کے یہ چیزیں لے سکتا ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں on display جس کو آپ کہتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ جی انہوں نے corruption پہ چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ممکن ہے ان کے جو immediate ministers ہیں انہوں نے کوئی corruption نہ کی یہ وہ ماننے میں حرج نہیں لیکن یہ بھی ہمارے سامنے بیشمار مسالے ہیں جہاں ان کے قریب تریب لوگوں نے بے تاشا قسم کی corruption کی جس میں یہ آپ کے گندم کے چینی کے اے اس طرح کے ڈیگر scandal جو ہیں وہ سامنے آئے اور کسی نے پوشا تک نہیں تو اس لیے یہ ان کو میرے حال میں revisit کرنے کی ضرورت ہے عمران خان کو جو stance ہے ان کا کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ بغیر اس کی detail میں جائے بغیر ایک اعلان کر دیتے ہیں اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان ستر میں نمبر سے چلتا چلتا جو ہے وہ آ گیا 40 پہ اب اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ اب جو ان کے جو well wishes ہیں انہوں نے ایک مہم شروع کر دی کہ جی یہ transparency international ہی غلط ہے چونکہ اس نے report دے دی اب ظاہر ہے ممکن ہے transparency والوں کو بتا ہی نہ ہو کہ عمران خان جو ہے وہ کون ہے یا اس کا کیا agenda ہے اور ظاہر ہے جو ایک سو اسی پچاسی ملکوں کی انہوں نے report دی ہے اس میں سب کے لیے ایک ہی criteria انہوں نے use کیا اور یہ ویسٹ بیس قسم کی organization ہے یہ اگر ایک criteria use نہیں کرتے تو ان کو سو کیا جا سکتا ہے for billions of dollars ان پہ عدقہ عزت کے دعوے ہو سکتے ہیں ان کو damages claim ہو سکتے ہیں یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی جو facts اور figures جو ہیں وہ انہوں نے ظاہرہ سامنے رکھ کے تو یہ conclusion دیا ہے وہ ان کو کوئی بھی عدالت حکم دے سکتی ہے کہ ہمارے سامنے پیش کریں کہ آپ نے یہ کس طرح کیا تو اب یہ ہماری بہت ایک برانی عادت ہے کہ ہم اپنی بات کو کبھی مانتے نہیں کہ ہم میں بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے تو ہم جوابی حملہ کرتے ہیں جیسے corruption رشوت کسی اور بات پہ ہو تو جی پچھلی حکومت کرزوں کی بات ہو تو پچھلی حکومت بے روزگاری اور بیکاری کی بات ہو تو پچھلی حکومت یعنی کسی کو blame game کے process میں تو میں سامیتا ہوں کہ ان کو بالکل clean ہو کے سامنے آنا چاہیے ان کو accept کرنا چاہیے کہ یہ transparency کی report ہے اس میں drawbacks definitely flaws ہوں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ 100% درست ہے UNICEF کی report کو بھی لوگ challenge کرتے ہیں اس طرح کی different reports کو challenge کرتے ہیں اس میں ہمیشہ there is always room لیکن یہ ہے کہ اس کا اگر آپ challenge 10-20 point کم کر لیں 130 کر لیں تو بات تو یہ ہے نا کہ پاکستان میں جو corruption نے progress کی ہے decrease نہیں ہوئی ہے اور یہ اس بات کو مانے بغیر آپ تو اس سے problem کو deal نہیں کر سکتے میں سمیتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی بددینتی ہے اور یہ ایک طرح کی اپنی responsibility سے فرار کی شکل ہے کہ آپ اپنی responsibility لیے بغیر کسی اور کو جو ہے وہ blame کرنا شروع ہوئی ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا سر اس میں دو چیزیں ہیں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ وہ simply کہہ دیتے ہیں اس کے response میں انہوں نے یہ کہتی ہے حکومت کہ دیکھیں جو top level پہ جو لوگ ہیں وہ corrupt نہیں ہیں یہ نیچھلی سطحہ پہ corruption ہے اور یہ پرانے ماضی کے لوگ ہیں ہماری جو team ہے team corrupt نہیں ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے قریبی لوگ بھی جو تھے وہ ملوث رہے لیکن سر اگر اس کو مستقبل کے angle سے دیکھا جائے تو سر کیا یہ جو corruption کا نعرہ تھا یہ اب اتنا اس کے اندر جان نہیں رہی لوگ اس میں اب وہ وہ یہ کر کچھ نہیں نہ سکے اگر یہ کچھ کر دیتے یہ واقعی لوگوں کو جیل میں ڈال دیتے نواز شریف کو سزائے دیتے مریم کو دیتے پتہ چلتا کہ بڑی واقعی جی accountability ہو رہی ہے تو کیا ہمیں اس نعرے سے آگے جا کے deliver نہیں کرنے کی ضرورت یا ہمیں کچھ اور ایک دوسرے پہ جیسے کہتے ہیں تعمیری تنقید کرنے کی ضرورت ہے جب آپ حکومت میں ہیں اور آپ نے cases بنائے اور آپ کو پتہ یہاں سارے cases جو وہ engineered ہوتے ہیں اگر حکومت نہیں کر رہی ہوتی تو کچھ اور جو لوگ ہوتے ہیں powerful لوگ وہ cases بناتے ہیں تو سر یہ اس سے اگہ ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے کوئی ugly بات کریں بجائے اس کے کہ یہ گھسا پھٹا نعرہ اور third world countries یہ ایک ہی بات کرتے رہیں وہ corrupt ہے یہاں کا پیسہ western world میں چلا جاتا ہے وہ ہمارے پیسے سے زندہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے جب یہ اپوزیشن میں جئے تو ان کو بیوروکریٹس بتاتے تھے جن میں یہ جو ان کے accountability جو advisor retired ہوئے ہیں اسکیفہ جنہوں نے دیا ہے یہ ان کو statistics دیتے تھے اور بیوروکریٹس ان کو بتاتے تھے شاید کہ یہ جو دو سو اور اب ڈالر ہے یہ پاکستان کا باہر پڑا ہوا ہے جو آ جائے گا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی یہ اس کی بیس پہ آکے روز جو container پہ بیٹھ کے تقریریں کر دیتے تھے بات میں پتہ چلا وہ تو پیسے کوئی نہیں ہے وہ تو آئی نہیں سکتے تو یہ سر اس سے آگے move on کرنے کی ضرورت نہیں ہے as a political parties اور as a political discourse ہمیں اس کو move on نہیں کرنے آج چاہیے اب عوام نے یہ بھی دیکھ لیا ہے دیکھیں یہ move on کرنا اس لیے بھی ضروری ہے نا کہ آپ نے corruption کا ایک نعرہ اٹھایا اور اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے اس کو white کر کے رکھ دیا یعنی جب آپ کسی اتنے serious issue کو اٹھاتے ہیں اور اس کو resolve نہیں کرتے تو آپ اس issue سے جان نکال دیتے ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ عوام کے اندر جو ایک hope ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے لوگوں میں disappointment جو ہے اور ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے definitely اور انہی بھی چاہیے چونکہ یہ کوئی میز نعرہ نہیں ہے کہ پاکستان میں corruption ہے definitely پاکستان میں corruption ہے اور پاکستان کا جو اگر number one نہیں تو کم از کم two اور three مسئلہ جو ہے وہ corruption ہے وہاں پہ جتنی نائنصاف ہی ہو رہی ہے لوگوں کو ان کا حق نہیں مل رہا لوگوں کو ان کی نوکریوں نہیں مل رہی development میں جو disparity ہے inequality ہے یہ ساری چیزیں health ہے education ہے کسی چیز کو آپ touch کر کے دیکھ لیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو corruption تو نظر آئے گی کہ بھئی ایک شخص کو نوکری مل گئی without merit چونکہ اس کی شوارس تھی یا رشوت تھی ایک آدمی کو پرمٹ مل گیا چونکہ وہ حکمران پارٹی سے اس کا تعلق تھا ایک آدمی کو ٹھیکہ مل گیا تو یہ اس کے مختلف layers ہیں تو ان layers کو سامنے رکھ کے تو پاکستان میں corruption جو ہے one of the top issue ہے لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے یہ کہنا کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں تو میں چونکہ craft نہیں ہوں اس لیے یہاں corruption نہیں ہو سکتی یہ کونسی دلیل ہے بھائی وہ آپ دیکھیں کہ کیا وہاں پٹواری بھوکے مر گئے دو تین سالوں میں یا پولیس والے یا جو رشوت اور شوارس اور جو ساری وہاں پہ ایک کانومی چل رہی ہے وہ تو اسی طرح چل رہی ہے تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان نے اس issue کو kill کر دیا اب اگر کوئی یہ issue ہٹھائے گا بھی تو اس میں وہ جان نہیں رہے بھائی 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 بلکل ٹھیک ہے سر تو سر اس میں پھر ہمیں as a country جو جو عوام ہے جس میں 60% عبادی ہے سوشل میڈیا میں سارا ٹائم لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کالیاں دیتے رہتے ہیں تو پھر اس کا لائے عمل کیا ہے آئندہ کا جو future political discourse ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر حکومت میں نہ ہوا تو میں تو خطرناک ہو جاؤں گا مجھے تو حکومت میں رکھو تاکہ میں آپ کو کچھ کہوں نہ اور opposition جو ہے پاکستان میں انہوں نے تو خموشی سے عمران خان کو اس لیے accept کر لیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو بھی باری دے کے دیکھ لیں ورنہ شاید یہ جو ہے وہ زیادہ سڑکوں پہ رہیں گے اور معاملات خراب کریں گے تو آپ یہ بتائیں کہ سر آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہی چیز رہی جو تو عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے باہر نہ نکالو مجھے پاور میں رہنے دو کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چاہت پاورفل ہلکوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مجھے باہر نہ نکالو اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عوام opposition کو کہہ رہے ہیں تو کیا پاور میں رہنا ہی عمران خان صاحب سمجھتے ہیں وہ deliver کر سکتے ہیں opposition میں رہ گے وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ نہ تو کسی جو 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 کمیٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اس میں پیش ہوتے ہیں نہ ان کا political experience ہے انہوں نے کہا تھا وہ zero hour رکھیں گے ہفتے میں دو گھنٹے عوام سے بات کریں گے پارلیمنٹ میں سوالوں کے جواب دیں گے تو یہ ہمیں کس صرف لے کے جا رہے ہیں کہ بان منٹ شو کرنا چاہتے ہیں نہیں دیکھیں یہ بڑی واضح قسم کی چیزیں ہیں جن میں ان کے جو قریبی رفقائے کار ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو بریف کریں اور سختی سے بریف کریں کہ جناب یہ جو آپ نے ارکات شروع کر رکھی ہیں یہ counter productive ہیں چونکہ آپ ہر چیز جو بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ ثابت ہو رہی ہے جو بھی آپ کا دعویٰ ہے وہ جھوٹ ثابت ہو رہا ہے آپ غیر ضروری دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ بغیر ہوم برک کے اعلانات کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی materialize ہونا نہیں اور آپ دیکھ لیں کہ جیسے یہ نوکریوں کے مسئلے میں ہوا یا آسنگ کے مسئلے میں ہوا ابھی آپ دیکھیں گے جو health card کے مسئلے پہ ہوگا health card جو ہے it would be one of the top resource for corruption اس میں کئی ہزار جالی clinic کھلیں گے کئی ہزار جالی بل بنیں گے کئی ہزار جالی مریض create کیے جائیں گے اور government within six months بیٹھ جائے گی چونکہ جس طریقے سے انہوں نے اس system کو introduce کیا ہے یہ دنیا کا آٹھوں اجوبہ بن کے سامنے آئے گا یعنی یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے ایک card بنا کے دس دس لاکھ رپیہ لوگوں کو دے دیں ایک ایسی society میں جو چلتی کرپشن پہ ہے تو وہاں ایک مریض جا کے تو جب وہ ڈاکٹر کو کہے گا کہ بھئی تم تین لاکھ کا بل بنا کے پچاس ہزار مجھے دے دو اور باقی government کو بیج دو تو کون سا ڈاکٹر ہے جو کہے گا میں نہیں کرتا یہ جو ترقی آفتہ دنیا میں جو بہت ہی well established قسم کی انٹائی کرپشن جہاں پہ قانون موجود ہیں system موجود ہیں وہاں پہ بھی ہوا ہے اب اس کو آپ دیکھیں نا کہ ان کی جو خوشات ہیں بہت زیادہ ہیں اور ان کے اندر ہومورک اور اس کی بیک اپ میں ان کے پاس facts اور وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جن کو بنیاد بنا کے آپ اس طرح کے radical قسم کے اقدامات جو ہیں وہ کرتے ہیں لہٰذا وہ بنیادی طور پہ بہت زیادہ fail ہو گئے اس وقت تک تو situation یہ ہے کہ مجھے ممکن ہے نا پتا ہو لیکن آپ بھی بتا دیں کہ ایک کوئی اگر ان کے رزیوں میں جو ہے اس پہ کوئی ایک کارنامہ جو وہ پیش کر سکیں کہ میں نے گزشتہ تین ساڑھے تین سال میں یہ کام کر دیا جی اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیرہ سال سے جو پختون خواہ میں ان کی حکومت ہے وہ اب نشان عبرت بنتی جا رہی ہے اس حکومت کے اندر جو اب corruption ہے اور جو افرا تفریقہ عالم ہے اور جو اکربہ پروری ہے اور جو رشوت اور شفارس کا بازار گرم ہے وہ تو کبھی وہاں پہ تھا ہی نہیں تو یہ اب جو ہے اس کا یہ صاف مطلب یہ ہے کہ یہ فیل ہو گئے لیکن یہ ہوتا ہے turning point جہاں پہ کہ لوگ کو اپنا اعتصاب کرتے ہیں اور وہ پھر ایک نیا پروگرام لے کے سامنے آتے ہیں کچھ facts کو accept کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے یہاں یہاں غلطیاں ہوئی ہیں یا ہم نے یہاں we fail to deliver جو بھی ہے اور آئندہ ہمارا یہ پروگرام ہے جبکہ وہ اس چیز پر insist کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ بہت ہی remarkable ہے اور یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو continue رکھیں گے آئندہ پانچ سال بھی اور ہمیں نکالا گیا تو ہم آپ لوگوں کا جیند اوبر کر دیں گے یہ ایک ایسی دمکی ہے جو ایک عام قسم کی گھنڈا گردی کی ایک زبردست قسم کی display ہے کوئی بھی prime minister یہ unbecoming of a prime minister ہے کہ آپ کام کو اس طریقے سے دمکی دیں کہ مجھے اٹایا گیا تمہیں یہ democracy ہے بھائی آپ کو اٹایا جائے گا تو ایک democratic process میں اٹایا جائے گا ایک جو ہے وہ پورا process ہوگا پہلے ہی جو ہے وہ فرض کر کے لوگوں کو دمکیاں دیں تو ظاہر ہے definitely یہ جو establishment کے اندر اب یہ بات چل رہی ہے کہ یہ حکومت fail ہو گئی ہے fail to deliver اور اب اس کو کسی طریقے سے اس سے جان چھڑھونے کا کوئی راستہ نکالا جائے یہ بات اب ان تک پہنچی ہے تو انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی دمکی دی ہے میرے خیال میں یہ پاکستان میں یا دنیا ہم کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ کوئی پرائم نیسٹر جو ہے اس طرح کی ڈراستک قسم کی دمکی دے دے کہ آپ لوگوں کو چھپنے کی جگہ بھائی آپ کیا گھنڈے ہیں بدماش ہیں آپ کے پرس فوج ہے کوئی پرائیویٹ آرمی ہے آپ کون ہیں آپ کیسے لوگوں کا جینا جو ہے وہ دو بر کرتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہے کانون ہے عدالتیں ہیں ایک سسٹم ورک کر رہا ہے آپ مطلب ہے ہیں کون اس اے پرائم نیسٹر تو یہ بات کہنا میں سمجھتا ہوں کہ is very unethical and very unbecoming of a prime minister جو انہوں نے بات کیا بالکل ٹھیک کہہ رہے سر یہ obviously ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ٹینڈےور میں they couldn't deliver اور اب باقیوں کو موقع دیں بجائے اس کے کہ مجھ سے کہتے ہیں ہارنا بھی سیکھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ بتائیں لوگوں کو اگر آپ deliver نہیں کر سکے آپ پھر بھی جھوٹ بولتے رہیں تو obviously اس سے آپ کی credibility جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے مران خان بھلے جو ہے وہ لوگوں کو کہتے رہے کہ ہم deliver نہیں کر سکے لیکن corruption نیچلے level پہ بہت بڑی ہے deliver بھی نہیں کر سکے پیسہ بھی نہیں تھا infrastructure بھی development نہیں ہو سکی چین کا پیسہ بھی رو گیا CPAC بھی slow ہو گیا digitally بھی چیزیں slow ہیں سو بہت ساری ان کی charge sheet ہے ان کے اوپر لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا بھی ہو جو ان کے اوپر offensively deal کرے ان کے ساتھ جس طرح یہ اس وقت opposition میں دیکھے کرتے تھے سے اپنے 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 موسیقی